ناظرین السلام علیکم علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے ہیں جاویز صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اسلام علیکم جاویز صاحب جاویز صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے ہی دیکھا اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا اس میں کئی چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ خواب میں جب ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کسی اور شخصیت کو یا کسی اور ہستی کو دیکھتے ہیں تو اصل میں ان میں سے کوئی خواب میں آتا نہیں خواب کیا ہوتا ہے خواب میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں یعنی تصورات خیالات اور اشیاء یہ تمثیل کا پیرایا پہل لیتی ہیں تمثیل کا پیرایا اختیار کر لیتی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کسی تصور کو ایک ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کردار بناتے ہیں نا آپ یہی کام ہمارا باطن کرتا ہے اگر شیطان خطور کرے گا تو وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے گا اور اگر رحمان کسی چیز کو منتقل کرنا چاہے گا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب سے سمجھ لیجئے بادشاہ کے خواب سے اس کا ذکر ہوا ہے اس سے سمجھ لیجئے نانپس کے خواب سے سمجھ لیجئے ساکی کے خواب سے سمجھ لیجئے یعنی وہاں بیان ہوئے نا یہ سارے خواب تو ان میں کیا کیا گیا ہے ان میں حقائق کو تمثیل کا پیرہن عطا کر دیا گیا ہے تمثیل کے لباس میں ان کو سامنے لائیا گیا ہے تو یہی صورت اصل میں شخصیات کی بھی ہوتی ہے آپ کبھی دیکھئے آپ نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہوں والد صاحب سے پوچھئے کہ آپ آئے تھے میرے خواب میں ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا تو یہ کچھ نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں کہ جس ہستی کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ ہستی آ جاتی ہے نہیں اس کی ایک تمثیل آپ کے سامنے آتی ہے گویا آپ کا تصور آپ کا خیال ممثل ہو کے سامنے آتا ہے اب یہ جس طرح کے میں نے ارز کیا آپ کا نفس بھی آپ کو دکھاتا ہے خود ہمارے نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہمارے احساسات خیالات اور جو چیزیں لا شعور میں جا چکی ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات اگر آپ بہت غور کے ساتھ مشاہدہ کریں تو ہمارے جسم پر ہونے والی واردات کو ممثل کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ غلطی سے اپنے ہاتھ سینے پر رکھتے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی جن سینے پر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ ہٹا دی جی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ یعنی جو کیفیت آپ کے جسم میں ہے وہی کیفیت ممثل ہو کے ایک دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے نفس یہ کام کرتا ہے میں نے ارز کیا کہ شیطان بھی یہ کرتا یعنی جن کو آپ شیطانی خواب کہتے ہیں جن نات بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے چیزیں ممثل کر کے آپ کے سامنے لیاتے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے بعض حقائق پر متنبع کرتا ہے اب وہ جتنے خواب سورہ یوسف میں بیان ہوئے ہیں وہ اللہ نے دکھائے ہیں لیکن طریقہ یہی اختیار کیا ہے یعنی سورج اور چاند اور گیارہ ستارے میرے سامنے سجدہ رہے سے آپ دیکھئے نا اس کی حقیقت تو اور تھی لیکن اس حقیقت کو یہ پیرہن پہنا دیا گیا یہ لباس پہنا دیا گیا وہ حقیقت ممثل ہو گئی چاند سورج ستاروں کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ چاند اس وقت خواب میں آگیا تھا یا سورج خواب میں آگیا تھا یا ستارے خواب میں آگئے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تصور کیجئے کیسی کچھ محبت صحابہ اکرام کو ہوگی تھوڑی دیر کے لیے اپنا تصور کیجئے کہ اللہ کا پیغمبر ہمارے درمیان آیا ہم نے اس کو دیکھا ہم نے اس سے باتیں کی وہ ہمارے سامنے بیٹھے دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی ان کی زندگی میں رخصت ہو جائے تو کیا کہنے ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب بعد میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ کبھی آپ کی زیارت ہو کبھی آپ کو دیکھیں تو جو تمثیل ہمارے سامنے آئے گی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ شیطان وہ تمثیل نہیں اختیار کر سکتا یعنی وہ اصل شخصیت نہیں ہوگی ہوں گی تمثیلی لا يتمثل بی یہی الفاظ آیا ہے اس کے اندر وہ یہ صورت نہیں اختیار کرے گا یہ شبیہ نہیں اختیار کرے گا لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا خواب دیکھنے والے کو اسی کو معلوم ہوگا جس نے دیکھا ہے زندگی میں یعنی صحابہ اکرام صحابہ اکرام تو یہ ان کے لیے بشارت تھی اور اس بشارت کی وجہ بھی ہے یعنی جب آپ کا اتنا تعلق رہا ہو دیکھیں نا میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک بھائی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو کتنی غیر معمولی خواہش ہوتی ہے کہ میں کبھی دیکھوں اس کو اللہ کا پیغمبر آپ کے درمیان میں رہے کیسی محبت کیسا تعلق خاطر ہوگا صحابہ اکرام کو اس چیز کی تسکین کے لیے یہ فرمایا کہ اگر کبھی ایسی تمثیل دیکھو تو شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا لیکن اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ بشارت دی جا سکتی ہے کہ تم نے جس ہستی کو دیکھا بینے ہی وہ صورت کبھی شیطان نہیں اختیار کر سکتا یہ نہیں کہا گیا روایت میں کہ شیطان کوئی صورت اختیار کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلان ہستی ہوں یہ نہیں کہا جعویس صاحب ایک اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ لوگ ایک تو عالم خواب کی بات کی ایک جاگتے ہوئے میں بعض اوقات لوگ اپنے ایسے بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں بھائی کو بہن کو ماں باپ کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں اس گھر میں آگئے ہیں یہاں سامنے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ گفتگو سنتے ہیں بات چیت ہوتی ہے دوسروں کو وہ نظر نہیں آتے انہیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ کوئی روح ہوتی ہے جو واپس آ جاتی ہے میں کوئی بھی نہیں آتا دیکھیں آپ کا جو نفس ہے اس کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں وہ عالم خواب میں بھی چیزوں کو متمثل کرتا ہے اور عالم بیداری میں بھی کر لیتا ہے اگر اس میں غیر معمولی لطافت ہو تو بعض اوقات وہ جو کچھ آپ اندر دیکھتے ہیں اسی کو متمثل کر کے آپ بیداری میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت سی دوائوں سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کی جا سکتی یعنی اب ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے بالکل یہی کیفیت آپ پر تاریخ کر دی جائے گی بہت سی چیزیں ہیں جو علماء نفسیات نے اختیار کی ہیں جس میں آپ ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یعنی وہ آپ کی ماں نہیں آگئی آپ کا باپ نہیں آگیا یہ اصل میں تمثیلات ہیں جو آپ کے سامنے اس صورت میں نوایا ہوتی ہیں اس روایت کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لفظ استعمال کیا آپ اس پر غور کیجئے وہی ہوتا ہے اس کے اندر تو تمثیلات کی صورت میں بعض وقت شخصی آتا جاتی ہیں بعض وقت وہ اشیاء کی صورت اختیار کر لیتی ہیں وہاں دیکھئے کیا ہوا ہے یعنی کہت نے بالیوں کی صورت اختیار کر لی سوکی بالیاں ہیں سبت بالیاں ہیں یہ سات موٹی گائے ہیں یہ سات دبلی گائے ہیں یہ کیا چیز ہے یعنی کہت کے سالوں کو یہ تمثیل دے دی گئی ہے تو یہی تمثیلات ہیں جو خواب میں بعض وقت اس طرح آ جاتی ہیں اور یہی تمثیلات ہیں جو آپ عالمِ بیداری میں بھی بعض وقت دیکھ لیتے ہیں اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ آپ کے نفس کی کرشمہ سازی ہے بڑی غیر معمولی سا ہے نفس کی کرشمہ سازی ہے اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت ناظرین اور رہ گئی ہے وہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جمیسا آپ نے فرمایا کہ نفس کی کرشمہ سازی ہے اس کو ذرا واضح کیجئے گا کہ بعض وقت کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ گھر ہے ایک گھر میں کچھ لوگ رہنے کے لیے گئے اس گھر میں برسوں پہلے سالوں پہلے کوئی شخص مر گیا تھا قتل ہوا تھا اس کو میں نے نہیں دیکھا لیکن اس گھر میں جب جاتے ہیں تو اس شخص کی شبیہ مجھے نظر آتی ہے میرا نفس کہاں سے وہ شبیہ بنائے گا میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی میں دیکھتا ہوں اور جب مجھے تصویر دکھائی جاتی ہے کہ یہ تھا وہ شخص تو میں کہتا ہوں بلکل یہی والی چیز تھی سورہ یوسف میں جہاں خوابوں کا ذکر ہوا ہے سب خواب زیر بیس آئے خواب کے پہلو سے بہت سی چیزیں واضح کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو وہ لوگ جب بادشاہ خواب سر آتے تھے تو کہتا ہے ادغاس و احلام یعنی نفس جب اس طرح کی کرشمہ سازی کرتا ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن میں نے آپ خدمت میں ابھی یہ ارز کیا کہ یہی میڈیم جس کو نفس اختیار کرتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ یہ کر سکتا ہے یعنی آپ جس جگہ سے وہ خود اپنے لیے یہ چیز پیدا کر رہا ہے اس تمثیل کو ایک حقیقت کا روپ دے رہا ہے اسی کو آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں ایک دروازہ کھل گیا ہے اس سے کوئی اور بھی داخل ہو سکتا ہے تو شیعتین جن داخل ہو جاتے ہیں وہ بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں اور وہ خواب میں بھی ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے فرشتے تمثیلات پیش کر دیتے ہیں تو ازغاس و احلام کے مقابل میں کیا چیز سامنے آئی یعنی وہ جتنے خواب تھے وہ اذنِ الہی سے دکھائے گئے تھے وہ سچے خواب تھے وہ بینیں ہی پورے ہوئے ان میں کیا کیا گیا وہی چیز جو انسان کے اندر میں وہی فیکلٹی جس کو نفس استعمال کرتا ہے اور چیزیں آپ کے سامنے ممثل کر کے لیے آتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرشتوں نے اختیار کیا اور اختیار کر کے بادشاہ کو ایک خواب دکھا دی ایسا ہی ہوئے نا یہی چیز عالمِ بیداری میں ہوتے ہیں تو یہ عام طور پر جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی آپ کا باپ بن کے آ جائیں گے کبھی کوئی بزرگ بن کے آ جائیں گے اور پھر اس طریقے سے وہ گمراوی کرتے ہیں قرآنِ مجید میں تصویر پھینچی گئی ہے نا کہ بڑے عرصے سے جنہوں نے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع کیا ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اس کمزوری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے ایک قویشن کی جانب چلتے ہیں میرا نام نیہا عابد ہے اور میرا سوال ہے کہ کیا دورِ جدید میں انسان فطرت سے دور ہو گیا ہے یقیناً ایسا ہوا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ دنیا کمال کے اصول پر نہیں بنائی گئی جنت ہی اس اصول پر بنائی جائے گی اس دنیا میں آپ ایک چیز حاصل کرتے ہیں دوسری چیز کھو بیٹھتے ہیں یعنی جدید شہروں نے آپ کو بعض سہولتیں دی ہیں تو کچھ چین بھی لیا ہے آپ سے آپ تو آپ آسمان نہیں دیکھتے برسوں نہیں دیکھتے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کتنی خوبصورت چیز ہے آسمان کی چادر پر ٹکے ہوئے ستارے کیا منظر پیش کرتے ہیں کبھی آپ دیہات میں جائیے اور جہاں روشنی نہ ہو وہاں آسمان کو دیکھیں تب آپ سمجھیں کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس سماعے دنیا کو چراغوں سے روشن کر دیا وہ چراغ کیسے جل رہے ہیں وہ ہنڈے کیسے لٹک رہے ہیں تو یہ چیز آپ شہر میں نہیں دیکھ سکتے ہیں قدرت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں اسی طریقے سے وادیاں ہیں پہاڑ ہیں سبزہ ہیں دریہ ہیں سمندر ہیں یہ سب چیزیں بھی شہر کی عام زندگی نیٹ کے جنگل ہیں جن سے بڑے شاعر آباد ہوتے ہیں آپ اس پل سے اترتے ہیں دوسرے پل پر ٹھٹڑ جاتے ہیں اس سڑک سے نکلتے ہیں دوسری سڑک پر آ جاتے ہیں اور آپ گھر سے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسانی کے کمالات ہیں لیکن اگر آپ دنیا کے نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کمالات مختلف جگہوں کے اوپر بس آپ کو ڈاٹس نکتوں کی صورت میں نظر آئیں باقی سب تو فطرت کا بھی حسن پھیلا ہوا ہے تو انسان اس سے محروم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن جب بار بار انہیں غور و خوز کرنے کی دعوت دیتا ہے اس فطرت کے مظاہر کی تو اب یہ شہری جو لوگ ہیں یہ اس کو کیسے اچیو کریں محروم تو ہو گئے لیکن اب کرنا چاہیں تو کس طرح اچیو کریں اس کے دو پہلو ہیں دونوں پہلو خود قرآن نے بیان کر دیا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ سچا دائیہ پیدا ہو گیا قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے آپ نے پڑا اس کو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو سمندروں کو دیکھو اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھو چلتی ہوئی ہواوں کو دیکھو کھیتوں کو دیکھو باغوں کو دیکھو اس میں کیا کیا پھل ہم نے پیدا کیے ہیں یہ سب کچھ آپ کے دسترخان تک پہنچ رہا ہے ایسا تو نہیں کسی اجنبی دنیا کی چیز ہے تو آپ آخر سہر کے لیے تفریح کے لیے نگلتے ہیں تو کبھی قدرت کے ان مناظر کو دیکھنے کے لیے نگل جائے بچوں کو لے کے اور دیکھیں قرآن مجید نے کیا تصویر کھین چاہیے اگر وہ آپ کے سامنے عبرت کی داستانیں دکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں سیرو فیلرز جا کے نکلو زمین میں دیکھو اور دیکھو اس وقت تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں کو اس مقصد کے لیے نکالا جائے اس لیے کہ وہ اپنے خیمے سے نکل کر اور اپنی جانپڑی سے نکل کر اور اپنے کوٹے سے نکل کر دیکھ سکتے تھے اگر آپ کو اب محسوس ہوتا ہے کہ آپ کنکریٹ کے اس جنگل میں پھنس کے رہ گئے ہیں تو کبھی نکل کھڑے ہو نا آپ تفریح کے لیے سہر کے لیے لے جاتے ہیں بچوں کو کبھی یہ ترغیب دے کے بھی نکالیے کہ آؤ میں تمہیں آسمان دکھاتا ہوں اس کائنات کے پروردگار نے کیا چھت تان رکھی ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں سمندر کیا ہوتے ہیں دکھاتا ہوں تریہ کیا ہوتے ہیں دکھا سکتے ہیں دوسری ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو انسانی ایجادات ہیں اس کو انسان کی ایجاد ماننے سے انکال کر دی ہے آپ نے دیکھا کشتی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ہم چلاتے ہیں ہم نے چلائی ہے تو یہ جہاز بھی اسے میں خدا اڑا رہا ہے یہ عمارت میں بھی وہی کھڑی کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کے قوانین ہیں اور اس نے جو کچھ دیا ہے جو کچھ اس نے دیا ہے اسی کو آپ نے استعمال کیا ہے اس کے قوانین کے مطابق استعمال کیا ہے تو میں تو جب کبھی یہ ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ما یمسے کوئی اللہ رحمان اس کو رحمان ہی اڑا رہا ہے پرندوں کے بارے میں فرمایا نا تو آپ عمارتوں کو دیکھ کر کشتیوں کو دیکھ کر یہ جہاز اسی کے بنائے ہوئے ہیں یہ کشتیاں اسی کی چلائی ہیں یہ تیارہ بردار جہاز جو سمندروں میں ایک شہر آباد کیے بیٹھے ہیں یہ اسی کی تخلیق ہے حقیقت میں تو آپ اگر اس زاویے سے اپنے بچوں کے سامنے یہ چیز رکھیں گے تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اصل میں جو آپ نے سکائیس کیفرز بنا دی ہیں فرما بوس ہمارتیں بنا دی ہیں یہ بھی خدای کے اذن سے بنی ہیں اور یہ ایسے خدا تعالی نے آپ کے ذریعے سے اپنی خزرت کا ظہور کر دی ہے جاویس صاحب آپ کی جو مختلف سٹیڈیز ہیں آپ کے جو مقالات ہیں آپ کے جو مزامین ہیں ان کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس کو آپ صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کر اس کی پوری زندگی سمجھ رہے ہیں اور دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں جو کمی یہاں رہ گئی ہے وہ وہاں پوری ہوگی جو وہاں ہیں وہ یہاں ایسا ہی ہے میں نے تو اللہ تعالی کی بات کی وضات کی ہے یعنی یہ چیز تو آپ قرآن پڑھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو سب سے زیادہ نمائن آدھر آئے گی یہ تصور انبیاء نے آ کے دیا اور اس کو راسک کیا زندگی تو پوری کی پوری زندگی ہے کائنات پوری کی پوری کائنات ہے اس کائنات کو عبدی طور پر بنا دیا گیا ہے وہ زندگی بھی عبدی ہے اس کی نعمتیں اور نقمتیں بھی عبدی ہیں اس کا ایک بڑا ہی مخصر سا حصہ جس کو تمثیل میں ایک عارف نے بیان کیا تھا کہ یہ سمندر ہے اور اس کے مقابلے میں دیکھو کہ جیسے تمہارے ہاتھ کی ایک چھنگلی پر ایک کترہ آ گیا ہے تو یہی معاملہ ہے اس دنیا کی زندگی کا تو دنیا کی زندگی کو اس سے ملا کے اگر آپ نہیں دیکھتے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کا بچہ ہے آپ نے اس کو چار پانچ سال کے عور میں اٹھایا اٹھا گے بھیجا زردی کا موسم تھا اس کا بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اس دن یا اس چند سال کی زندگی کو اصل سمجھ کے احتجاج کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ اگر اس کی پوری زندگی پر نگاہ رکھتے ہیں تو آپ کی تصویر تو مختلف ہوگی نا صحیح بات اس طرح جب خدا بات کر رہا ہے تو اس کی نگاہ تو پوری زندگی پر ہے اور اس کا وہ عبدی حصہ یعنی عبدیت جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس پر اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ لا متنہی یعنی جو کسی گریفت میں نہیں آتا آپ نے یہاں کے فاصلے نوری سالم گریفت میں لے لیے لیکن وہاں تو یہ چیزیں بھی ناکام ہو جائیں گی اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ خالدین افیہ آبدہ اس کے مقابلے میں یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی کیا چیز ہے اس کو ملا کر نہیں دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں یعنی پھر تو ایک والد کا بچے کو اٹھا کر سہری کے موسم میں سکول بھیجنا ظلم، عدوان، تشدد سب کچھ قرار پا جائے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد کنٹینئو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جاویس صاحب جو اس وقت انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ابلاغ عامہ کے ذرائع بہت زیادہ ہیں تو جب ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا، اظہار کرنا، گفتگو کرنا یہ ایک شخصیت سازی کا بڑا اہم رول پلے کرتا ہے خاموش رہنا بھی کیا شخصیت سازی میں امپورٹن رول پلے کرتا ہے؟ کوئی شبہ ہی نہیں دیکھئے خاموشی بجائے خود شخصیت کے محاصن میں سے ہمیں قرآن مجید نے یہ تعلیم دی کہ ہمیں لگویات سے عراض کرنا چاہیے لگویات کا صدور آپ کے عمال میں بھی ہوتا ہے آپ کے اقوال میں بھی ہوتا ہے اپنی زبان پر آپ آدمیوں کنٹرول رکھنا چاہیے یہی فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ اگر کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو خاموشی بجائے خود عبادت ہے خاموش رہا کہ اللہ کو یاد کیجئے تسبیح کیجئے تحمید کیجئے مناجات کیجئے ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے یعنی یہ کوئی درانتی ہے جس سے آپ نے گھاس کاٹنی ہے زبان ہے آپ کو دے دی گئی ہے تو آپ کاٹتے رہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یعنی آپ کو بہت سوچ کر بولنا چاہیے اور جب آپ سوچ کر بولیں گے آدمی بن کے رہ جائیں گے نہیں آدمی لطیفہ بھی سناتا ہے آدمی حض بھی اٹھاتا ہے آدمی دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ اگر حدود میں ہو اور اس میں پاکیزگی ہو اور اس کے مقاسے دالا ہوں اور جب آپ کو موقع ملے تو کوئی تذکیر کی بات کوئی نصیت کی بات کوئی خودہ خوفی کی بات کوئی معرفتِ الہی کی بات کوئی دنیا کا سبق کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ آدابِ زندگی کوئی چیز آپ اپنے احباب میں اپنے تعلق والوں میں نمائع کرتے رہتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک خزانہ موجود ہوتا ہے اگر ہم اس کو منتقل کریں اور بھی یہ بات بھی میں آپ سے ارز کروں کہ میرے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کبھی خیال نہ کرو کہ تمہیں لوگوں کو کچھ بتانا ہے نہ کلم کو یہ اذن دو نہ زبان کو یہ اذن دو کوشش کرو کہ تم خود سیکھو یہ پیالہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے اس ذرف کو بھرنے کی کوشش کرو یہ اپکیداروں تک پہنچے گا تو آپ سے اب باہر چلا جائے لیکن جاویس صاحب یہ عام طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو کم گو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سوشیل نہیں ہیں زیادہ گھل مل کر نہیں رہتے ان کے ساتھ دوستی کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ بھی تو ایک نیگیٹیو پہلو سامنے آتا ہے کم گو لوگوں کے ساتھ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک اعتدار اور توازن ہونا چاہیے یعنی اگر آپ یہ کریں گے کہ کسی مجلس میں آپ چلے گئے ہیں اور آپ تالہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو خدا نے زبان دی بات کرنے کے لیے دیئے اصل چیز یہ ہے کہ اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم سوچ کر بولنا سیکھیں موقع پر بات کرنا سیکھیں لگویات سے پرہیز کریں کوئی علم کی بات کوئی دانش کی بات کوئی تفریح کی بات دیکھئے تفریح کوئی بری چیز نہیں یہ آپ کی زبان سے نکلنی چاہیے ماہون کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرنا آپ جب خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ کن چیزوں پر پہلا لگاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ غیبت نہ ہو آپ چگلی نہ کھائیں کسی کے ایوب نہ اچھالتے رہیں آپ کی ہر گفتگو آپ کی ہر بات چیت کسی نہ کسی کی حجب کہنے پر ہو کر نہ رہ جائے یہ کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ گیا نکلتا ہے کہ ایک نوعیت کا اعتصاب آپ کے کلم پر بھی رہتا ہے اگر آپ لکھنے والے ہیں آپ کی زبان پر بھی رہتا ہے کہ وہ آپ بولتے ہیں اس اعتصاب کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہی بندہ مومن کے شاہنے شاہنے اصل میں ہمیں کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ ضبط نفس کا امتحان ہے تو ضبط نفس میں سب سے بڑا ظہور تو زبانی پر ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے نا ایک حدیث میں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اصل میں اپنے زبان کی کاٹی ہوئی فصل کہ کانٹیں وہاں اپنے سامنے دیکھ لیں تو وہ کیا کانٹیں ہیں وہ غیبت ہے وہ چگلی ہے وہ اتہام ہے وہ بدگمانی ہے وہ تجسس پر مبنی باتیں ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس خیر خیر کی باتیں کون سی ہیں سچے علم کی باتیں سچے عمل کی باتیں سالحین کی باتیں اپنی قوم کے مسائل کی باتیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلق خیر کی باتیں اور اسی طرح کوئی تفریق کی باتیں اور تفریق کا ان سے زندگی میں کیا ہونا چاہیے اصل میں ہمارے ہاں ترتیب الٹ جاتی ہے ایک خاتون وہ پروگرام کرتی ہیں صبح شام تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ میں تمہیں اپنے پروگرام میں بلانا چاہتی ہوں تو میں نے کہا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کی روح یہ ہے کہ لوگوں کو ہسانا ہے تو کچھ لوگ لوگوں کو رونانے والے بھی ہونے چاہیے اس لیے کہ خود رونا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے تو آپ مجھے بلا کے کیا کریں تو مزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہسنے کے موقع بھی ہوتے ہیں رونے کے موقع بھی ہوتے ہیں زندگی کو ایک سنجیدہ حقیقت سمجھ کر آپ کچھ لطب بھی اٹھاتے ہیں اس سے حض بھی اٹھاتے ہیں اس کی کوئی نفی نہیں کرتا یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے بجائے خود یعنی جس طریقے سے آپ سارا دن کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے آپ نے کام کیا تو آپ آرام کرتے ہیں نا سوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے دماغ کو تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے تفریح زندگی کا حسن ہے اور اس حسنی کا ظہور ہے جو آپ کے ہم بہت سی چیزوں میں ہوتے ہیں اصل چیز یہ کہ اس کی مقدار آپ کی زندگی میں کتنی ہے یعنی آپ نے ہنڈیا میں نمک ڈالا ہے یا نمک میں ہنڈیا ڈال دی ہے یا نمک میں گوش ڈال دی ہے کیا کیا ہے یہ ہے اصل چیز ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک قویسچن کی جانب چلتے ہیں میرا نام اطابع یکوب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ لام اقبال فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جوانی کے جوانے میں آدمی میں لاوالی پن ہوتا ہے بے پروائی ہوتی ہے وہ چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتا جذبات کو اصل حقیقت سمجھتا ہے تو وہ ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماضی سے بھی سبق حاصل کریں ماضی کا علم بھی جس کو وہ دوسری جگہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سنوبر بھاگ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے آپ قدیم سے رشتہ استوار کر کے اپنے لیے ایک محکم بنیاد لیتے ہیں وہ آپ کے پیروں کا اصحاصہ ہے ان کی میراس ہے یعنی بڑوں کا پیر اس معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس سے آپ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں یعنی علم کی ترقی اس طرح ہوتی ہے علم میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ جو اقبال نے تعبیر اختیار کی ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر یعنی جوان پیروں کا علم بھی حاصل کریں اور پیروں کے علم کو حاصل کر کے اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اگر پیر بھی اس وقت ہوں تو وہ ان سے سیکھنا چاہیں یہی تعبیر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اختیار کی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی اس میں بھی گئی ہے کہ ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ جس کے بعد یہ لونیاں ختم ہو جائیں گی گناب ختم ہو جائیں گے تو یہاں پیر جو ہے پیروں کی جگہ جوان لے لیں گے اور وہ ہوں گے جن کے پاس علم بھی ہوگا آگے بھی بڑھیں گے ترقی بھی کریں گے جو پیچھے سے پایا ہے اس کو بھی ایک مرحلے سے گزاریں گے اور اس سے گزار کر اس کو نئی دنیا بھی اتا کریں جاویز صاحب اسی سے ملتا جلتا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جیسے ایک تو ہے سوشل سائنسز کے مضامین ہیں اور ایک یہ ہے اپنا فیزیکل سائنس ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر کا جو علم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو ٹیچر ہوتا ہے اس سے زیادہ سٹوڈنٹ کو آج کی دور جدید کا علم ہوتا ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہوتا ہے کہ نیا سوفویر کون سا آ رہا ہے اس سے پتا ہوتا ہے ٹیچر کو شاید نہ پتا ہو تو یہ ترتیب الٹ نہیں گئی ہے فیزیکل سائنس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے علوم کی ترقی کی رفتار وہ ہو جائے گی جو اس وقت ہے تو اس میں ایسا ہو گا پرانے زبانے میں علوم صدیوں میں اپنے اندر تمدیلی قبول کرتے تھے یعنی اریستو کے علم و فن کی عمر ایک ہزار سال پر پھیلی ہوئی ہے آئین سٹائن ہماری زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور نئی دنیایں وجود میں آ گئی ہیں تو اصل میں یہ جو تیز رفتاری ہے اس کا بعض اوقات جو پرانے اسادزہ ہوتے ہیں ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی تعلیمی روایت میں بھی تبیلی پیدا کریں یعنی اسادزہ کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ نئی چیزوں کو سیکھ سکیں بہت سے ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا بلکل ٹھیک کہ وہ بعض جدید چیزوں سے واقف نہیں ہوتے نئی دعاوں سے واقف نہیں ہوتے تو اپنے علم کو آپ کو ہر دم تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تازگی اگر استادزہ کے علم میں ہوگی تو اس طرح کی صورتحال اس کو پیش نہیں آئے گی لیکن اگر وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے ایک زمانے میں ایک چیز پڑھ لی تھی اور اس کے بعد اس کی کوئی دھوراتا رہوں گا تو پھر اپنی جماعت میں اپنے بچوں کے سامنے مذہ کا بن جائے ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد کر ڈیٹو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک قویسٹن کی جانب چلتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سلمان شبیر ہے اگر کسی چکس کے والدین اس کے داڑی رکھنے پر امادہ نہ ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے جی جائے سار یہ خواہش ہے اس کے دل میں کم پیدا ہوئی ہے اگر اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے تو پھر تو اسے اس کی پروانی کرنی چاہیے بلکہ بڑے عدب کے ساتھ یہ بتا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ میں دنیوی معاملات میں آپ کی ہر بات مانوں لیکن اللہ کے معاملے میں مجھے اللہ ہی کی بات ماننی ہے لیکن اگر وہ شوق سے یہ کام کرنا چاہتا ہے لوگ باز باز شوق سے بھی داری رکھتا ہے فیشن میں رکھنا چاہتا ہے فیشن کے طور پر داری رکھنا چاہتا ہے پھر والدین کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اچھا یہ ایک سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اسے اس پہ فوکس رکھنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں پانی کا ایک مسئلہ ہو رہا ہے تو انسان بحیثیت انسان اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پہلے وہ ان چیزوں پر توجہ کرے آخرت کو فوکس کرے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ کے لحاظ سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے قریب میں الجا ہوا ہوتا ہے کسی آدمی کو روٹی کمانی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اٹھے گا کاروبار پہ جائے گا اگر مزدوری کرتا ہے تو وہاں جا کے کچھ مزدوری کی جگہ ڈھونڈے گا تو یہ چیزیں اپنائی توجہ کا مرکز بنیں گی اس وجہ سے آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ دو مراحل سے وہ ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہے ایک وہ کہ جب ہم متنبعی نہیں ہوتے کہ کوئی آخرت تو اگر کسی نے آپ کو توجہ دلائی ہے تو پھر وہ سب سے بڑا حادثہ ہے رک جانا چاہیے پھر تو سارے کام چھوڑ کر پہلے فیصلہ کرنینا چاہیے ایک بار کہ ہے یا نہیں آپ نے مان لیا اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یعنی آپ دنیا میں جائیے کمائیے کھائیے ایجادات کیجئے معامل میں بیٹھئی ہے لیبرٹری میں بیٹھئی ہے دنیا کے مسئلہ حل کیجئے لیکن آخرت کی ترجیح قائم رکھیے اور آخرت کی ترجیح کا مسئلہ آپ کے اخلاقی وجود سے اور اخلاقی وجود کو پیچھے شوڑ کر تو انسان نہیں رہتا وہ تو ہر جگہ موجود ہوگا تو اس وجہ سے آخرت آپ سے آپ ہر موقع کے اوپر آئے گی کوئی ترجیح اس کو رکھتے ہوئے آپ دنیا کے مسائل ہر کرتے جائے آپ اصل میں دنیا ہی میں کام کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ترجیح دینے کا موقع ہی کہاں آئے گا اصل میں یہاں یہ صورتحال ہے یعنی آخرت سامنے رہنی چاہیے یہ چیز ہمیشہ آدمی کو مستحضر رہنی چاہیے کہ مجھے ایک دن اپنے خدا کے سامنے جواب دے ہونا ہے اس میں کرنا کیا ہے آپ نے یعنی اس کا استہدار رکھنا ہے کرنا تو جو کچھ ہے وہ دنیا میں کرنا ہے یعنی کاروبار پہ جانا ہے منڈی میں جانا ہے دفتر میں جانا ہے کسی کا کام کرنا ہے کوئی چیز خریدنی ہے کوئی فروخت کرنی ہے کام کا فوکس اگر آپ فوکس ہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو مرکزیں نگاہ تو وہی ہے لیکن یہ کہ آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں صبح جب آپ گھر سے نکلے کے کپڑے پینے تھے یا نہیں پینے تھے اچھا اب بھی متنبع رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو کہیں کوئی غلازت آلودگی نہ ہو جائے ٹھیک متنبع رہتے ہیں تو بس یہ تنبیہ کہ آپ کسی موقع پر اسے مت بھولیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ جواب دیں ہیں اگر اس میں کوئی اخلاقی مسئلہ پیش آگئی یہ جواب دائی کا احساس ہے جو آپ کے پورے وجود کا احاطہ کیے رہتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح نظافت کا احساس ہے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس پہ بے پروائی نہیں کر سکتے یہ چیز ہے اس میں کرنا کام نہیں کوئی کرنا کام تو وہی کرنے جو دنیا والے کام ہیں لیکن ان کاموں کو کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میں ان کاموں کے لیے صرف دنیا میں جواب دے نہیں ہوں میں اللہ کے سامنے بھی جواب دے جاویس صاحب یہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اخلاقیات بھی اس کے اندر ودیت کر دی گئے تھے تو یہ ایک کامن قسم کی چیز ہے جو سارے انسانوں میں موجود ہے لیکن ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اقدار اقدار کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اقدار یہ ہیں ہماری روایات یہ ہیں وہ ان کی اقدار یہ ہیں اقدار میں اور اخلاقیات میں کوئی فرق ہے ہم مانا بھی بولے جاتے ہیں یہ الفاظ اور ذرا بست میں بولے جاتے ہیں دونوں الفاظ میں اخلاق اقدار دونوں میں یہ چیز موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک خلط مبس ہے وہ خلط مبس فلسفے میں بھی ایک بڑے خلط مبس کا باعث بن گیا ہے ایک ہے بنیادی اخلاقیات بنیادی اخلاقیات انسان لے کے آیا ہے ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئی ان میں کوئی تبدیلی آ بھی نہیں سکتی وہ آج بھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں انہی کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے مخاطب ہوتا ہے تمام ادارے انہی بنیادی اخلاقیات کی فران ہیں اقوام متحدہ بیمانی ہو جاتی ہے اگر ان کا آپ تصور قائم نہ کریں آپ کی حکومتیں آپ کی عدالتیں جواز کھو بیٹھتی ہیں اس کے بغیرے تو بنیادی اخلاقیات یہ ہر جگہ مانے ہوئے ہیں مثلاً سچ بولنا سچ بولنا ہے مدیانتی نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا کسی دوسرے آدمی کے دھوکہ نہیں دینا فریب نہیں دینا یہ قومہ نہیں ہے ملاوٹ نہیں کرنی یعنی یہ وہ چیزیں ہیں یہ دسیوں گنوائی جا سکتے ہیں جو بنیادی اخلاقیات ہیں قرآن مجید نے اس کو تین چیزوں میں سمیٹ دیا ہے آپ یہ دیکھیں نا بتا دیئے آپ کو کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ حق تلفی نہیں کریں گے کسی کی دوسری یہ کسی کی جان مال اور عبروں کے خلاف زیادتی نہیں کریں گے یہ ایک چیز بغی ہے ادوان ہے دوسری چیز اسم ہے اور فوائش ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہیں انسان کے ہاں مانی ہوئی ہیں ان میں کوئی بحث نہیں ہوتی ان بنیادی اخلاقیات سے سماجی اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں یا ان بنیادی اقدار سے سماجی اقدار پیدا ہوتی ہیں سماجی اقدار میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے یہ وقت کے ساتھ تبیل ہوتی رہتی ہیں مثال کے دور پر جائے بنیادی اخلاقیات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمیں جن مان باپ نے جنا ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ احترام اور عزت کا ہونا چاہیے احترام اور عزت کے طریقے کیا ہوں گے یہ وہ چیز ہے جس سے سماجی اقدار یا سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہیں ان میں تبدیلیاں ہو جائیں گے تغیرات ہو جائیں گے تو یہ سمجھ لینا چاہیے عام طور پر آپ دیکھئے کہ لوگ سماجی اخلاقیات میں تبدیلی کی مثال دیتے ہیں اور بنیادی اخلاقیات کو چینل کر دیتے ہیں درہا حال ہے کہ وہ ناقابل تغیر ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس تبدیلی کو بعض وقت قبول کرنا ہوتا ہے اپنے کے کچھ آداب ہوں گے جو مثال کے طور پر دلی میں آداب سمجھے جائیں گے آج تکلق سمجھے جائیں یہ تبدیلی آتی رہتی ہے ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے ہمارے جو اقدار ہوتے ہیں جاویس صاحب کیا وہ ہماری انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ سماجی اقدار یا سماجی اخلاقیات رکاوٹ بن جاتی ہیں یعنی وہ ایک تہذیب کا حسن ہوتی ہیں لیکن جب تمدن میں تبدیلی آتی ہے معاشی حالات میں تبدیلی آتی ہے تو وہی چیز رکاوٹ سکتے ہیں مثال سے سمجھا دیں گے آپ مثال میں لباس دیکھ لی یعنی ممکن ہے کہ ہمارے ہاں کا جو پرانا لباس تھا وہ ان تہذیبی اقدار میں یا ان تہذیبی روایات میں بہت محذف سمجھا جائیں آج ایک مزدور کے لیے اگر وہ پہن لے تو فیکٹری میں آپ کام کرنا ہے ناممکن ہو جائے جب سائیکل ایجاد ہوئی تو بہت سے لباس جو تھے وہ مسئلہ بن گئے یعنی آپ تو آدمی کہیں گرا ہوا ہو ڈاکٹر آپریشن نہیں کر سکتا آپریشن نہیں کر سکتا تو اس طرح کی بشمار چیزیں ہیں کہ جو ایک معاشرت میں یا ایک تہذیبی روایت میں ایک قدر سمجھ جاتی ہیں کہ آدمی کو اس طرح کا لباس پہننا چاہیے ایسے بیٹھنا چاہیے ایسے اٹھنا چاہیے لیکن جیسے ہی تمدنی حالات میں تنبیلی آتی ہے تو وہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے یہ رکاوٹ بننا ہی ہے کہ جس کی بنے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ انگریزی لباس ہے مثال کے طور پر میں کبھی نہیں پہنتا آپ جانتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے اختیار تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس لباس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل میں دھور جدید کا لباس ہے ہر لباس کو اس کے مقابلے میں جلد یا بدے شکست کھانا ہے آج نہیں لکل کھا جائے جاویز صاحب کا یہ جو کمپلیمنٹ ہے یہ میرے لئے بہت اچھا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ